اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خرید سے ہوں گے میں ہموشرا اور آج میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت اور سٹننگ میک اپ شیئر کرنے کے لے جارہی ہوں جن لوگوں کی دمانٹ تھی کہ بہت سوفٹ اور سپل اور گلیم لوگ چاہیے ہمیں نکاح کی برائیڈل کے لیے اس کے لیے میں آپ کے لیے پروپر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ میک اپ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہیر ڈو بھی ہم لوگوں نے پروپر ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ہیر ڈو آپ نکاح کی برائیڈل میں بھی یوز کر سکتے ہو اور جو فرسٹی کی برائیڈل ہے اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور کچھ برائیڈز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ لیما برائیڈ کے لیے بھی جو ہے وہ جوڑا سٹائل چاہیے ہوتا ہے سائیڈ بن اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جی جناب سب سے پہلے میں نے مسٹروز کا جو ہے وہ آئی برو کے لیے یوز کی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پگمنٹڈ کلر تھا مسٹروز کا اور بہت ہی زبردست اس کی لکھ تھی اور میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ لازمی کافی چیزیں آپ ٹرائے کیا کریں میں جب بھی مارکٹ جاتی ہوں یا مجھے کوئی نئی چیز ملتی ہے تو میں لازمی ٹرائے کرتی ہوں اور آپ نے بلکل یہ نہیں دیکھنا کہ بہت ہی جو ہائیلی جو ہے وہ برینڈڈ اور مہنگے برینڈز ہیں آپ اسی کے ساتھ جا کے کام کر سکتے ہیں یہ بلکل غلط کنسپٹ ہے اگر آپ کے پاس ٹیکنیکس اچھی ہیں تو آپ کسی بھی پراؤڈکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور بڑا ایزیلی جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں جی جناب یہ جینی کا میرے پاس سٹک تھا اور اس کو جو ہے وہ میں نے ایز آئی بیس جو ہے وہ یوز کی ہے اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جب بھی میں میک اپ کرتی ہوں تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آئی شیدو بیس کونسا یوز کرتی ہیں نمبر کونسا یوز کرتی ہیں اور کس طرح سے یوز کرتی ہیں تو میں نے یہ جو ہے وہ آئی شیدو بیس کے طور پہ ہی اسٹک کو یوز کیا ہے صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لئے کہ ہم لوگ کوئی بھی جو ہے وہ اسٹک یوز کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی اچھے سے برینڈ کا آئی شیدو بیس ہوں جی جناب ہائی لائٹر کے لئے میں نے ایکوہ کا جو ہے وہ وائٹ کلر سلور کلر یوز کی ہے اور بہت سے کلر میں یوز کرتی ہوں ہائی لائٹر کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس لیکن یہ بہت ہی پگمنٹیڈ اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایکوہ کے کلرز ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اور ریزینیبل ہیں لیکن پگمنٹ بہت اچھا ہے ان کا جو لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا جو ہے وہ آئی برو کی جو برو بون ہے اس کی لک چاہیے اور تھوڑا شمری اور انہینسنگ لک چاہیے ان کے لئے میں رکمنٹ کروں گے کہ یہ جو ہے وہ دی پیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوکا میں یوز کرتی ہوں دوکا بھی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ہائی لائٹر ہے انہینر کارنر میں بھی میں نے یہی یوز کی ہے اور اس کو یوز کر کے میں نے لائٹ سا اس کو بلینڈ کی ہے آپ لوگ پہلے بھی یوز کر سکتے ہو انہینر کارنر اور آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہو جس طرح سے آپ کو کنوینٹ لگتا ہے جس طرح سے آپ ایزی فیل کرتے ہو اور سب سے پہلے میں نے ٹرانزیشن جو ہے وہ لائٹ سا پیچ کلر ہے اس کے ساتھ میں نے دی ہے اور اسی کے نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک میڈیم پیچ کلر ہے اس کے ساتھ میں نے ان کا کریز کریئٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ ٹرانزیشن بناتے ہیں تو اس کو پروپرلی مرج کر دیتے ہیں صرف ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک الیوئین کریئٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا جو ساکٹ ایریا یہاں پہ آکے ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کا کریز بنایا ہے کریز بھی میں نے پروپرلی بلینڈ کیا ہے اور اسی کلر کو جو ہے جو کریز کا کلر ہے اسی کو میں نے آوٹر کورنر پر لگا کے اچھی طرح سے بلینڈ کر دی ہے اور سب سے بڑی بات جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز میں کہ انڈر آئے ہم لوگ کون سا کلر لگائیں انڈر آئے کلر لگاتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کلر کون سا ہے جی جناب آوٹر کورنر کا میں نے بتایا ہے کہ یہ آوٹر کورنر آئی بول سے پہلے پہلے آپ نے لگانا ہے آوٹر کورنر کو آئی بول سے بلکل آگے نہیں آنے دینا آپ نے اور لوئر آئیز کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ٹرانزیشن کا کلر ہے وہ ہمیشہ انڈر آئی ہی یوز کرتے ہیں اور جو کریز کا کلر ہے اس کو بھی انڈر آئے یوز کر سکتے ہو آپ لوگ دونوں کلرز کو آپ بلینڈ کرتے تو انڈر آئی جو لک ہے وہ بہت ہی انہینسنگ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جی جناب یہاں پہ میں نے ڈاک کلر تھوڑا سا یوز کی ہے جب بھی آپ بلینڈنگ کرتے ہو تو آپ لائٹ سے ڈاک کی طرف یا ڈاک سے لائٹ کی طرف جاتے ہو اور اس کو بلینڈ کرتے کرتے یہاں تک بلینڈ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلر جو ڈاک کلر ہے وہ بلینڈ ہوتا ہوتا جو ہے نا وہ ایسے لگے کہ بلینڈنگ کرتے کرتے یہ جو ہے نا وہ لائٹ کلر اس کا نکل آیا ہے یہاں پہ میں نے کنٹورن کا جو ڈاک براؤن شیڈ ہے یہاں پہ تھوڑا آس میں نے آوٹر کورنر میں یہ والا کلر دیا ہے اور تھوڑی سی میں نے ان کے جو آوٹر کورنر ہے اس کو میں نے ڈیپتھ دینے کے لیے یہ کلر دی ہے انر کورنر جو ہے اگر آپ لائٹر ٹاؤن میں جاتے ہو لائٹ شیڈز میں دیتے ہو تو آپ کا آئی بول آپ کو ساکٹ ایریا جتنا برائٹ ہوتا ہے اتنی ہی آنکھ آپ کے اتنا ہی ساکٹ ایریا آپ کا بڑا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور اگر آپ انر کورنر میں ڈیپتھ دے دیتے ہو ڈاک کلر یوز کر دیتے ہو تو وہ جو ہے وہ بجائی اس کے کہ وہ پرومننٹ ہوئے ایریا وہ زیادہ دب جاتا ہے جیجنا میں نے تھوڑا سیلور گری کلر جو ہے یہاں پہ ساکٹ ایریا پہ یوز کیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں کہ بلکل بلینڈنگ آپ کی اس طرح سے ہونے چاہیے کہ کلر آپس میں مرج ہونے چاہیے بلکل بھی سپرٹ سپرٹ جو ہے وہ لائنے نظر نہیں آنے چاہیے دو کا یہاں پہ میں نے سیلر یوز کیا ہے جہاں جہاں پہ مجھے ضرورت ہے گلٹر اپلائے کرنے کی دو کا ہی گلٹر میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مینچننگ کرتی ہیں ہائلائٹ گلٹر کو تو آج میں نے جو ہے وہ سیلر اور گلٹر دونوں آپ کو دکھائے ہیں آپ دونوں کو مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ دونوں کو سپرٹ لی بھی جس طرح میں نے آپ کو دکھایا آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں جی جناب لائنر لگا رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جو جیل لائنر ہے وہ بھی میں نے میس روز کا یوز کی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہائیلی پگمنٹڈ اور بلکل جٹ بلیک کلر ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ یوز کی ہے جب بھی میں لائنر لگاتی ہوں ہر دفعہ موڈل کے اوپر تو میں کوشش کرتی ہوں کہ الہدہ الہدہ ٹیکنیک سے جو ہے آپ کو لائنر لگانا سکھاؤں تاکہ مختلف طرح سے مختلف آئیز پہ مختلف آئی شیپس پہ مختلف ٹیکنیک سے آپ آئی لائنر لگانا سکھیں جی جناب جو لوئر آئیز ہیں اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے سموکی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ ہم لوگوں نے جو جیل لائنر ہے وہ باہر کی طرف نہیں لگایا جو میسٹ روز کا میں نے جیل لائنر یوز کیا ہے اسی کو میں نے انر کارنرز میں یوز کیا ہے اور دیکھیں ایک چھوٹے ایسے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ یا برش کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا جب بھی آپ بلینڈنگ کرتے ہو لوئر آئیز میں تو کوشش کریں کہ برش جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ہی بلینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی مسارت مصبا کا یہاں پہ میں نے لیکوٹ فانڈیشن یوز کیا اور اس کو ٹیپ ٹپ موشن میں اچھی طرح سے میں نے سکین کے اندر بلینڈ کر دیا جیس ناب سویٹ ٹچ کا کامپیکٹ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے ان کے فیس کے اوپر اور کنٹورنگ جو ہے وہ کرسٹائن کی یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں جس طرح سے میں کنٹورنگ کر رہی ہوں اور جس شیپ میں کنٹورنگ کر رہی ہوں آپ نے بلش ہون کی جگہ چھوڑنی ہے اور کنٹورنگ کرنی ہے پھر آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹنگ کی جگہ چھوڑنی ہے نوز کی کنٹورنگ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے کار رہی ہیں اور اس کو ان لائنمنٹ کر کے اس کو پروپرلی جو ہے اپنے بعد میں بلینڈ کرنا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کانٹور کرنے کا فیس کو اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ان لائنمنٹ کروں فیس کی اور فیس فیچرز کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پروپرلی جو ہے وہ بلینڈ کر دوں میں نے کافی طریقوں سے جو ہے وہ آپ کو سکھایا ہے بلینڈنگ کرنا اور کانٹور کرنا جی جناب یہاں پہ میں نے کاشیس کا جو ہے وہ یوز کی ہے بلاشن اور اس میں سے پیچ اور پنک کلر جو ہے وہ میں نے مکس کر کے یوز کی ہے کلرز کی لپ گلوز میں نے یہاں پہ یوز کیا بہتی خوبصورت شیڈز ہیں اس کے بھی بہتی زبردست کلر ہیں یہاں پہ پیچی پنک سا کلر جو ہے میں نے ان پہ یوز کی ہے جی جناب یہاں پہ جو ہے گبرینی کا میں نے ہائی لیٹر یوز کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ہائی لیٹر ہے جی جناب امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں آپ کو میری ٹیکنیکس کی سمجھ آتی ہیں آپ میری ویڈیو سے کچھ گین کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ مجھے ٹک ٹک انسٹا فیس بک اور سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنکس موجود ہیں جو بھی آپ نے نئی چیز سیکھنی ہے آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے جلدی اس کا آنسر کروں سیزن کے دن ہیں جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے میری طرف سے کہ آپ ریپلائے نہیں کرتی جلدی تو سب کو پتا ہے کہ سیزن کے دن چال رہے ہیں جیسے ہی جو ہے وہ فری ٹائم ہوتا ہے تو میں لازمی جو ہے وہ سارے کومنٹس کے جو ہے وہ آنسر کرتی ہوں اور بتاتی ہوں ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہے جن چیزوں میں کنفیجن ہوتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے کہ اللہ حافظ